قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے یہ زلیل ہے ان کا کوئی دیس نہیں یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ نا فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے اور ایک مٹھی بھر ملک ہے شاید ستر لاکھ عبادی ہو اسرائیل کی اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اس نے گرد بارہ چودہ اسلامی ملک ہے بیت المقدس مسجد یقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے یہ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد یقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد یقصہ میں بس نیک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مراج کی شان رسول پاک کی مسجد یقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب مراج کرائے تو مسجد یقصہ میں لائے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد یقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے ڈالنے کو امت بناے اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹے رہے ہیں تم اپنی اپنی سیاست جمکانے کے لیے پہلے دوسرے کو گانیاں دیتے ہو پرکٹے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کا علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ کٹھے ہوتے کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے لیتے ایک بات ہی کر دیتے پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس اپنی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگڑی ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لہا مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہنے رونا میدان میں بندہ ایتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے وہ بولتا ہے نا کیا کر لیا اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اس نے بہت اقصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی سلاح الدین ایوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولے نہیں اتنا مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیانوں کئی کٹے ہو جاؤ پیش کوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ کو لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے اسے بکھرتا ہوا دیکھیں گے اسے لرستا ہوا دیکھیں گے اس لیے کہ مقابلے رابر سروج سے